السلام علیکم بیٹا کیا حال ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے کالج کو اور تمام پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور پوری دنیا کو اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھے اور سب لوگ خیر و آفظ اپنے گھروں میں رہیں صحت و تندرستی لمبی زندگی کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ابھی آپ کو مختصص ہمیں بیان کروں گی It's a very simple topic اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم بچپن سے ہمارے مان کا حصہ ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں بچپن سے ہی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے topic ہے ہمارا اسلام کی تعلیمات اور ان کی اہمیت جس میں کہ مکی زندگی میں نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بنیاد بنایا جو آگے چل کے اسلامی معاشر کا ایک بقاعدہ حصہ بنی ہے اور جس کے بعد ایک صحیح طور پر ایک اسلامی معاشر جو تھا جو قائم ہوا اور جس میں کہ نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا درس دیا جن چیزوں کی تعلیمات دی ان کی اہمیت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی جس میں کہ سب سے پہلے توحید الہی آگے توحید آپ کو پتا ہے کیا ہے توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا اور یکانہ ماننا اس کی وحدانیت پر یقین رکھنا اس کو کسی بھی کے ساتھ شریک نہ رکھنا اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معمود نہیں ہے جو کہ عبادت کے لائق ہو اور اللہ تعالیٰ وہ اپنی صفات اور اپنی ذات میں یکتا اور یکانہ ہے اور اس کا کوئی حمسہ نہیں ہے اگر ہم سورہ اخلاص پڑھیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا پتہ چلتا ہے جس میں کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بینی آس ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا حمسہ نہیں ہے یعنی یہ سب کیا ہے توحید ہے اللہ تعالیٰ کی توحید میان کرنا تو نمی پاکسل صلی اللہ نے اسلام کا کلمہ جو پڑھایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں عبادت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس میں جب ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے سوا کوئی اور معمود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اس کا مقصد مطلب یہ ہوتا ہے اس کلمہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معمود نہیں ہے نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں پھر عقیدہ رسالت عقیدہ رسالت کیا ہے کہ نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی رسول آئے ان سب پر ایمان لانا ٹھیک ہے ان کی پیروی کرنا اور اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام اوقات میں مختلف قوموں کی رہنمائی جو اپنے پیغمبر رسول بھیجے ان پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو تھے بھیجے گئے تھے پیغام رسانی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی حکمات بتانے کے لئے اور لوگوں کو گمرہی سے بجانے کے لئے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اور پیغمبر بھیجے ان پر ایمان لانا پھر نبی باقصر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تیسرا حصہ آ جاتا ہے عقیتہ آخرت اور اس کا اثر اور یہ بہت اہم ہے اور نبی باقصر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہی فرمایا تھا کہ زندگی دنیا کی جو ہے محض ایک دھوکہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے انسان کا جو ایک مکمل اور مستقل جو اس کی رہائش اور ایک مستقل قیام ہے وہ آخرت کے دن کے بعد یعنی ایک ایسا دن جزا اور سزاک آئے گا جس میں کہ انسان جو ہے اس میں اس کے عمال کے بدلے اگر اچھے عمال ہیں تو اس کے بدلے اس کو جزا دی جائے گی اور اگر برے عمال ہیں تو اس کے بدلے اس کو سزا دی جائے گی پھر جتنی بھی الہامی کتب ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابوں کا جو نزول ہوا اور نظام کائنات کا حکم چلانے کے لیے ان کتابوں کا نزول ہوا ان پر یقین رکھنا فرشتوں پر یقین رکھنا یعنی فرشتے جو ہیں وہ ایک نوری مخلوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہیں وہ پیغام رسانی کا عام کرتے ہیں پھر الہامی کتابوں پر ایمان رکھنا پھر قرآن مجید کے علاوہ جو پہلے الہامی کتابیں یا آسمانی کتابیں جن کا نزول ہوا ہے جیسے تجاعت ہے زبور ہے انجیل ہے اور پھر قرآن مجیدیں یعنی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ باقی تمام الہامی کتابوں پر یقین رکھنا کہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی جوس اور ایک بنیادی حصہ ہے پھر تقدیر پر ایمان رکھنا کہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں اس چیز پر ایمان رکھنا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتے ہیں اور زندگی اور موت کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ زندگی دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے صحت دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کی زندگی کے تمام معاملات کو ختم کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ازمائش میں ڈال دیتا ہے جسے چاہتا ہے آزائی آزائی